بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ لاکھوں فرشتے اڑ کر اس گھر میں آتے ہیں جو اکیس رمضان کی صبح و شام یہ تسبیح پڑھتا ہے یہ وہ تسبیح جو کہ اتنی فضیلت و برکات والی ہے کہ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس بندے کی طرف لپکتے ہیں یہ تسبیح فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتی ہے بہتی فضیلت و برکات والی کلمات ہیں اور اس تسبیح کا عجر و سواب اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے گبرا جاتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کے نامع مال میں کتنا سواب لکھیں تو آج اکیس ماہ روزہ ہے اکیس رمضان المبارک کا بہتی پیارہ ببرکت دین ہے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکے تو آپ نے اس دن یہ تسبیح یہ کلمات لازمی پڑھنے یہ کلمات لازمی پڑھنے جتنا پڑھنا چاہیں انشاءاللہ ڈیروں عجروں سواب ملے گا اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا جب اللہ آپ سے راضی ہوگا خوش ہوگا پھر آپ کا پورا سال خوشوں میں گزرے گا انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا کہ اے میرے رب میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائے کے تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین پر مشکل ہوا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں آہر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑے اور عرض کیا کہ اے ہمارے رب تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے کیا کہا حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا اسے وہ خوب جانتے ہیں ان فرشتوں نے عرض کیا کہ تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلمہ کو انہی لفظوں کے ساتھ نام مال میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا تو ان کلمات کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں فجر زور اثر محر و عشاء جتنا پڑھنا چاہیں لیکن یہ تصفیر لازمی پڑھا کریں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس کی تاریخ کرتے ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی عظمت بیان کرتے ہیں تو یہ تصفیر یہ ذکر پڑھنے سے ہی بندہ اللہ کے ہاں بلند مرتبہ پاتے ہیں اور اللہ اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں پھر اسے دونوں جہاں میں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اسے مالا مال کر دیتا ہے عزت دولت شہرت دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں آگرتی ہے تو آپ بھی ان کلمات کو لازمی پڑھیں انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کی رحمتوں میں برکتوں میں رہیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ موسیقی